اس وقت ملک میں انتہائی نا اہل حکومت کا راج ہے حکومت کو جتنے دن اور ملیں گے ملک کا کرزہ اتنا زیادہ ہوگا مولانا فضل و ریمان کا پندرہ جولائی سے شہر شہر اعتجاج شروع کرنے کا اعلان حکومت پر ملک کے نظریات شناک پر حملے کا الزام بھی لگا دیا بولے طاقت کا استعمال کہیں نہیں ہونا چاہیے سیاستدان گرفتاریوں سے نہیں گبراتے انتہائی نا اہل حکومت اس وقت ملک کے اندر ہے اتنے دن اس کو مل رہے ہیں اتنے ہی ہم قرضوں کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں اس وقت ہمارا روپیہ جو ہے ڈادر کے مقابلے میں ایک سو ترپن کو کراس کر رہا ہے یہ کیا معیشت ہے ہمارے ملک کی تو یہ وہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے میں اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورہ کا اجلاس بھی انیس جون کو اسلام آباد میں طلب کر چکا ہوں اور انشاءاللہ اسی جون کے آخری آشرے میں آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کو بھی ممکن بنایا جائے گا انشاءاللہ پندرہ جون تک اسلام آباد پہنچوں گا اور ملک کی مقتدر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ رابطی بھی ہوں گے مشاورت بھی ہوگی اور ایندہ کا لا اعمل بھی طے کیا جائے گا اس حکومت نے آتی ہی نظریاتی شنافت پر حملے کیے ہیں اور جو آئینی لحاظ سے تیشدہ مذہبی معاملات تھے ان پر جب حملے کیے ہیں ان کو بھی لے کر ہم میدان میں آئے ہیں ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پندرہ جولائی کو کوئٹا میں ہوگا اور اکیس جولائی کو پشاور میں اس کے بعد اگلا ہمارا قدم اسلام آباد کے طرف ہوگا